اور اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں دمو کشمیر کو ایک آدار سٹیٹ کی حیثیت سے وجود دیا جانا چاہیے ہم اس بات کو ان وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ تینوں فریق اگر روم دے ٹیبل بیٹ چاہیں اور پھر تینوں فریق اس بات کو تسلیم کریں کہ دمو کشمیر جو انیس سنتازی سیچوی میں اس کی جگرابیائی پوزیشن کی اس سٹیٹ کو انگریپننٹ سٹیٹ کی حیثیت دے دی جائے اور تینوں فریق اس کو تسلیم کریں تو ہم بھی اس کو تسلیم کریں گے ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی اقراض نہیں ہی بھولا لیکن جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اقوام مدیدے کی قراردادوں کو ترک کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمیں اس میں تیسری آپشن نہیں ہے ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے اور ہم یہ ضرورت معافی کرتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے وجود کا تعلق ہے ہمارے سٹیٹ کا تعلق ہے اس کو ملی انتحاد کیلئے ایک قورت کا سبب بن جانا چاہیے بدتسمتی یہ ہے کہ ہم مغربی نظریات کے اس نظریات سے مروب ہو رہے ہیں ہم جب امریکہ نہیں چاہتا برکانیہ نہیں چاہتا مغربی ممارک نہیں چاہتے کہ جمہور کشنیر پاکستان کا حصہ بنے وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کومینزم کا خطرہ ختم ہو جانے کے بعد اگر پاکستان، افغانستان، ایران اور سویت یونین سے آجاز ہوئی پانچ مملکتیں اگر یہ ایک بلاک بن جائے تو یہ مغربی دنیا کے لیے اور یہ موجودہ دور کے پولیس مہم کے لیے ایک اور خطرہ ثابت ہو سکتا ہے تو اس خطرے کے اندیشے سے ہم لوگ بھی مروب ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر جب تک امریکہ ہمارے موقع کا ساتھ نہیں دے گا ہمارے موقع کی امایت نہیں کرے گا کرے گا اس وقت تک شاید ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں اور میرا فرم بیو پانچ ہے کہ جب تک ہمیں اپنے موقع کی صداقت پہ پکتا یقین نہ ہو اور جب ہمیں اپنے موقع کی صداقت پہ پکتا یقین ہوگا اور اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے تو سیرا تطلق کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور پھر دنیا بھی ہماری مدد کے لیے سامنے آ جائے گی لیکن اصل میں یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہمیں اپنے موقع کی صداقت پہ پکتا یقین اور اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی برطانیہ کی طرف کبھی تینہ کی طرف کبھی فرانس کی طرف اور کبھی ان لوگوں کی طرف جو اس وقت دنیا میں اپنی رائے کا وزن رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جہاں جہاں انسان پسند اور آجی پسند لوگ بستے ہیں ان کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری بنگی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں وہ ہمارے سپورت میں آواز اٹھائیں لیکن ہمیں اسی پر ہی بھروس ہی کرنا ہے ہمیں اپنی موقع کی صداقت پہ اتنات کرتے ہوئے اپنی جدوجہت کو ہر حال میں جاری رکھنا ہوگا اور اس جدوجہت میں جو کمزوریاں اور پوتاہیاں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہے ان کو دور کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا سب سے پہلی کمزوری ہماری یہ ہے کہ اس جدوجہت کو جو رنگ دیا گیا ہے کہ یہ چند نوجوان کی جدوجہت ہے اس کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے اور یہاں کے لوگوں کو مکمل طور اس مومنٹ اور جدوجہت کے ساتھ دین اور حملن اپنے ہاتھ کو وابستہ کر کے پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ جمع کشمیر کے عوام کی جدوجہت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہاتھ کی خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے اور دوسری کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان جس وقت سرفروشانہ کے دار ادا کر رہے ہیں اور ہرارہ دستی کی حصیت سے اس جدوجہت میں آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں ان پر بھی ایسے پاہی نگاہ جانا ہوگی اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اپنے خون سے اس جدوجہت کو آپ لوگوں نے نئی زندگی بخشی ہے لیکن خدا نخواستہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے آپ کی کمیوں کی وجہ سے آپ کی آفت کی وقاوت کی وجہ سے اور آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے جو اس جدوجہت کے ساتھ مناسبت اور مطابقات نہیں رکھتی ہیں ان سے آپ کو احتراز کرنا ہوگا اور ان سے آپ کو بچنا ہوگا تاکہ اس جدوجہت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اور اس سے ان کو ان کو آتف میں قریب لانے کی ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اور اوان کو اس جدوجہت کے ساتھ بابستر کرنے کی جو ذا ہے اس سے ہمیں کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا کہ یہ تو چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے سامنے پورا یقین رکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے اور ہم اپنے مقصد کے حصول میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے مومنٹ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صدق پسند ہوتا ہے مسلمان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر مسلم کا دشمن ہوتا ہے مسلمان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ داریو ہوتا ہے وہ تشدد پسند ہوتا ہے یہ تو مغرب کی وہ گالیاں ہیں جو وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو دے رہا ہے اگر ہم اسلام کی صحیح تعریمات کو اپنے ذہن اور اپنے عمل سے اس کی نمائندگی کریں تو اسلام کی صحیح تصویر یہ ہے کہ وہ انسانیت کا مذہب ہے وہ عمل کا مذہب ہے وہ عزم کا مذہب ہے وہ آشتی کا مذہب ہے وہ آخرار کا مذہب ہے وہ دیانت کا مذہب ہے وہ عمالت کا مذہب ہے وہ بھائی چارے کا مذہب ہے وہ دنیا کے سب انسانوں کو ایک مانباب کی عذاب کرا دیتا ہے اور جیسا کہ رسول پاک صورت رسول نے فرمایا ہے یہ ساری کائنات کی مفروب جو ہے یہ اللہ کا کمہ ہے اللہ کا آیار ہے اور کمہ سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمہ کے افراد کے ساتھ اچھا صورت کرے گا یہ اسلامی تعالیمات ہیں لیکن برقسمتی یہ ہے کہ ہمارے غیر اسلامی عامال کی بنیاد پہ اور اسلام سے خطرین تنفر ہونے کی بنیاد پہ مغربی دنیا نے ہماری ایک تصویر بنا لی ہے کہ خود اس کی تعالیمانہ تصویر پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اس کا ظلم اس کا جبر اس کا تشدد اس کی بربریت اس کی صفراتیت اس پر پڑا 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 پڑ جاتا ہے جب وہیں در تصویر سامنے دے آتا ہے ہمیں اس کے ہاتھ سے دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہوگی اور بہت سے کہ مسلمان جب ہم سوچیں گے اپنے انفراجی اور استماعی مسائل پہ تو قرآن کی ایک واضح آیت ہے ہمارے سامنے ایک مسلمان مرد کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ بہت نہیں ہے انہیں اس بات کی ادازت نہیں ہے جب کسی بات میں خدا اور خدا کا رسول فیسمہ کرے اور پھر وہ اس میں اپنی اتیار کا استعمال کرے پھر وہ اپنی رائے کا استعمال کرے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ان کی منشاہ کے سامنے اپنی رائے کو سرندر کرنا ہوگا انہیں اپنی رائے پہ عمل نہیں کرنا ہے ممیاس اللہ ورسولہ فقدر لدلال مبینہ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے کا اور ان کے حکم کا کی سرکالی کریں گے وہ کھری گمراہی میں مختلا ہوگئے ان کو پھر مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں رہتا ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم جب اپنی رائے کا استعمال کریں تو ہمیں اسلام کی سربلندی کیلئے اور ملت کے اتحاد کے لیے اپنی رائے کا استعمال کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں جب ہم حقیق خود ناجر کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے اقوام مجھدہ کی قرآزازوں کی روح سے تو ہم پر یہ لاجم بنتا ہے کہ ہم ملت کے اتحاد کے لیے اپنی رائے استعمال کریں ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی رائے استعمال کریں یہ ہم کے فرد بنتا ہے بہت مسلمان کے اور اگر ہم مسلمان ہونے گئے کہ دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ عملن اس کے کاربند رہنے کیلئے تیار نہیں ہے تو ہم دوسری بات ہے لیکن جہاں تک ہمارے مسلمان ہونے کا تعلق ہے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہوئے لازتے پہ چلنے کے لیے آپ اپنے حضائم کو مستقل منائیں بگو اور ایک بار ڈالی جو گئی شجر سے دور ڈالی جو گئی شجر سے دور ممکن نہیں ہری ہو سہا کے بہار سے ملت کے ساتھ رابطہ ملت کے ساتھ رابطہ ملت کے ساتھ رابطہ ملت کے ساتھ رابطہ شجر سے امید بہار کا سہاں ہو رہا